چھے مینے کے اندھر بڑھنی تیار ہو سکتی ہے جمع کشمیر کے بارش سے آنے والے سیلاب کے بعض سرکوں اور پولوں کو بھی نقصان پہنچا ہے جس کی وجہ سے قابل شہرہ پر آنے والے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کے پیش نظر مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتن اسنگ نے ٹویٹ کیا جلد ہی جمع کشمیر کے داخلی راستے لکھنپور ٹول پلازا اور تھنڈی کھوئی ٹول پلازا پر ڈرائیوروں کو ٹول پر کچھ راحت مل گی اور گدشتہ رات کو ہوئی شدید بارشوں اور ہواوں سے زلہ بانڈی پورا کے سلوت سونہ باری میں متعدد مکانات اور باغات کو نقصان پہنچا ہے مقام لوگوں نے بتایا کہ تیز ہواوں اور بارشوں کے وجہ سے متعدد گھروں کے چھت گر گئے اور اس کے علاوہ سیپ کے باغات کو بھی نقصان پہنچا ہے مقام لوگوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں بھرپور باغذار دیا چاہے مقام لوگوں نے بنتا پہنچا ہے مقام لوگوں نے باشید ہے مقام لوگوں نے بہت بچی PR مقام لوگوں نے بہت بکی طرح آنڈی پورا شام دیا چاہے مقام لوگوں نے بہت بہت دیا چاہے موسیقی گریز میں پہلی بار فوج نے ہاتھ ائر بیلون اور ریور رافٹنگ اور پیراموٹر ٹیموں کی سپیشلائز آرمی ایڈوینچرنگ ٹیموں کے ساتھ جشنی گریز فیسٹیول کے نقات کیا آرمی ایڈوینچر ٹیموں کے کرتب کے علاوہ اس فیسٹیول میں مقامی لوگوں کے لیے مختلف تفریحی سرگرمیاں بھی شامل تھی جس میں والی بال ٹارنمنٹس، ٹگ آف وار اور دلچسپ ٹٹو ریس شامل تھی اس ملے کا مقصد فوج اور مقابل لوگوں کے درمیان ہم آہنگی کو بڑھانا اور گریز میں سیاحت کو فروق دینا تھا تاکہ وادی گریز میں روزگار کے مواقعے میں اضافہ ہو سکے جشنی گریز فیسٹیول جو کی آرمی کی وسادت سے گریز کیمپنگ سائیڈ میں منایا گیا اس گریز فیسٹیول کا مقصد یہی تھا کہ زیادہ زیادہ لوگ گریز کی طرف راگب ہو جائے کیونکہ ہم سب کو پتا کہ گریز بری طرح سے ٹورزم میٹ میں آ چکا ہے لیکن اب آرمی یہیں چاہتے کہ گریز کے اندر مختلف ایکٹوٹیز کر رہا ہے جیسے کی موٹر پیرا گلرڈنگ ہو رافٹنگ ہو یا مختلف گیمز سیکنگ وغیرہ جو بھی گیمز یہاں پہ ہم نے دیکھا یعنی پونی ریس وغیرہ تاکہ نوجہونوں کو انسپائر کرنے کے لیے تاکہ نوجہون آگے آئے جو مختلف چیزوں میں جو ایک مقصود چیز میں جڑے ہوئے ہیں وہاں سے نکل کر کچھ الگ کرنے کیا سوچے جوان تو ہم شکر گزار رہے ہیں انڈین آرمی کا جو ہمیشہ ہماری یوت کو کسی اور اس کے ساتھ نیوز ایٹ نائن میں فیلحال اتنا ہی لیکن نیوز ایٹ نیوز ایٹ نائن جے کی ایل ایچ پر لگاتار بڑی اور اہم خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا